نمشکرہ دوستو اپنے چینل کے کنٹینٹ کو چینج کرتے ہوئے آج اپنے چینل میں ایک نئے کنٹینٹ کو جگہ دی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور اپنے انحب جو آپ کے ساتھ میں ساجہ کر رہا ہوں اور یہ نرنت پریاس رہے گا کہ آپ کو اپنے اس چینل کے ماتھیم سے کچھ نئی پریکٹیکل چیزیں آپ کے ساتھ ساجہ ہوں آپ میرے انحبو سے اپنے آپ کو پریریت کریں جو میرے انحبو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساجہ کرتا ہوں اور جو امید ہے اگر آپ کو میرے انحبو سے کچھ بھی پرابت ہوتا ہے جو پسند آئے ساتھ رکھیں جو نا پسند آئے اسے چھوڑ دیں کیونکہ میری ایسی امید ہے جو آپ کے ساتھ اپنے انحبو کو اگر میں ساجہ کروں تو آپ کو اس نہ خصوص سے سیکھیں گے آپ کو جو لگتا ہے کہ ہاں یہ میرے لیے بیعرت ہے اسے چھوڑ دیں تیار دیں اور جس پریاس سے میں نے اس چینل کو آپ تک پہنچانا کا پریاس کیا ہے اس میں مجھے آپ سب کا سہیو پہلے بھی ملا جو وقتیگت روپ سے آپ لوگوں کے ساتھ جھوڑا اور اب چینل کے بعد ہم سے جھوڑا ہوں ہم لوگیں دستی میں کافی سمجھے ہیں میں دھنے سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ مجھے اچھے گروہ ملے اور آگے جن اپنے کلیکس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ اپنے انوبھر سے لینے کی کوشش کی ہے ہم اپنے ویوسائق جیون میں جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں جس اُدھے ہوگ میں جس جگہ پہ کام کرتے ہیں وہاں سے ہم دو چیزیں کماتے ہیں ایک جو پیسوں کے روپ میں ہمیں آجی بھی کاملتی ہے جس سے ہمارے سماجک کارے پور سمپور ہوتے ہیں اور ایک انوبھر انوبھر سے ویقتیتو میں نکھار آتا ہے وہ انوبھر آپ کو جیون کو جینے کی کلا سکھاتے ہیں اور کافی سمیں ہو گیا انڈسٹی میں کافی خود سیکھا ہے جو اس ویڈیو میں اور آنے والے کچھ ویڈیو میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گے اور اس کے بعد ہم لوگ مشینریز پہ بھی چرچہ کریں گے کوشش رہے گی کہ آپ تک اپنے انوبھر پہنچا سکو جس پرکار ایک ندی جو ندی بہتی ہوئی جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اورجن پوائنٹ جہاں سے بھی شروع ہوتی ہے اس کا ایک لقش سے ہوتا ہے کہ وہ جا کر کے سادر میں ملے اور اس لقش کو پرات کرنے کے لیے اسے اورجن پوائنٹ سے لے کر کہ سادر تک پہنچنے میں جتنی بھی بادھائیں آتی ہیں جب کہیں پہ اس کا ویگ کم ہو جاتا ہے جہاں پاٹ چوڑا ہوتا ہے جہاں پہ پاٹ سکڑا ہوتا ہے وہاں پہ بھی ایک تیج ہوتا ہے میدانی لاکھوں سے گجرتی ہے سکتی نہیں ہے لیکن کیاکہ بھکنے کا نام اسفلتا ہی ہے راستوں میں ہجار بادھائیں آئیں ان کو بہتے ہوئے وہ پار کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے اور انت میں جا کر کہ اپنے لقش یعنی ساگر سے مل جاتی ہے سوچو اگر یہ ندی بیچ میں بہنا چھوڑ رہے تو کیا ہوگا وہ رک جائے گی وہاں پہ اس کا پانی سوک جائے گا اور پتن نسچت ہے دوستو یہی ہماری لائف میں ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جدی سفل ہونے کے لیے آپ کوئی لقش طے کرتے ہیں تو سب سے پہلے نکارات مک ویچار آپ کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں اس نکارات مکتا سے باہر نکلنا سفلتا کی طرف بڑھنے کا پہلا چرن ہے جو اس وقت ویچار آپ کے دیماغ میں شروع ہوتا ہے جب آپ کسی لقش کو پرابت کرنے کے لیے اپنا من بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دیماغ میں ایک نکارات مک ویچار آئے گا سب سے پہلے آئے گا اس نکارات مکتا کو اگر آپ نے اپنے اوپر حاوی ہونے دیا تو یہ سمجھئے یہ آپ کی جیون میں اسفلتا کا نسچت ہونا ٹائے کر رہا ہے آپ کو مان لینا پڑے گا کہ میں اب اگر اس نکارات مکتا سے باہر نہیں نکلا تو میرا اسفل ہونا ٹائے ہے آپ کو اس نکارات مکتا کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے آپ کسی بھی ویو سائے میں ہیں آپ کسی سکشن کے شیطر میں ہیں جہاں آپ سکشن لے رہے ہیں یا ویو سائے میں ہیں دونوں طرف آپ مانتے ہو جب آپ پڑھائی شروع کرتے ہو کہ میں آپ مانتے ہو کہ میں نے اپنے جیون کے ٹائم ٹیبل بنایا ہے کہ میرے کو اتنے وجہ سے اٹھ کر کہ اتنے وجہ تک میرے کو یہ کام کرنا ہے اس کے بعد مجھے یہ پڑھنا ہے اس کے بعد یہ پڑھنا ہے اور آپ اس کار کرم کو جب ویوستیت کر رہے ہو تو اس وقت سب سے بڑا نقارات مقاب کے ویچار آپ کے اپنے گرشن کھونا شروع کر دے گا کہ کل صدر اٹھ کر تو مجھے یہ کام کرنے تو یہ تو ہو نہیں بائے گا یہاں سے آپ کی اسفلتہ شروع ہو جاتی ہے اس سے بہاران ہے اپنے من پسند لکسوں تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا ہے یعنی آسان ہوتا ہے تو آج دنیا میں ہر انسان سفل ہوتا ہے سفلتہ کے راستے میں بہت سی بادہیں آتی ہیں سفلتہ کے راستے میں اتنی زیادہ دکھتیں آتی ہیں اور ہر بادہ سامنے بھونفلائے کھڑی رہتی ہے اور یہ بادہیں ہمیں روکنے کا پورا پریتن کرتی ہیں اور جو لوگ من کے کمجور ہوتے ہیں جس میں بولتے ہیں کہ confidence level لو ہوتا ہے وہ ان پریشانیوں کے آگے جھک جاتے ہیں اور آسفلتہ کو سریکار کر لیتے ہیں کہ ہم اب سفل نہیں ہو پائیں گے اور بعد میں جو لوگ پار کر جاتے ہیں آسفلتہوں کے گھیرے سے باہر آ جاتے ہیں اور سفل ہو جاتے ہیں تو آسفل وقتی اپنے بھاگے کو کوچھتا ہے سب سے پہلے یدی آپ ایسے دیر لوگ ان پریشانیوں کا سینہ تان کر سامنا کرتے ہیں بھلے تارگیٹ تک پہنچنے کی سپیڈ آپ کی کم ہو سمیں آپ کا زیادہ لگ رہا ہو لیکن رکھتے کبھی نہیں ہیں تو جو رکھتے نہیں ہیں انہیں اپنی منجے تک پہنچنے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے دعا رکھئے لکش تک پہنچنے کے لیے لگاتار چلتے رہنا پہلی شرط ہے آپ کو یہ شرط اپنے آپ سے لگانی پڑتی ہے جب انسان اپنے آپ من سے ہار جاتا ہے تو وہ پھر کبھی جیت نہیں سکتا ہے پہلے اپنے آپ کو من کو جیتنا پڑتا ہے لگاتار بہتی ندی اپنی منجل کو پرابت کر پاتی ہے سمیں ہمیشہ چلتا رہتا ہے اس لئے دنیا کا ہر انسان سمیں کا غلام ہے ہوا ہمیشہ چلتے رہتی ہے کبھی اس کی رفتار کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے لیکن رکھتی کبھی نہیں ہے سمپور برمہان جس میں ہر وہ گیلکسی ہیں ہر وہ اتارے ہیں ہر میں گھنات گرہ ہیں سب ہی چلتے رہتے کبھی رکھتے نہیں ہیں رکرتی کا نیان ہے کہ جو رک گیا اس کا ایسفل ہونا نشجد ہے نست ہونا ٹیر ہے کہ یہ آپ اپنے گول کو پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنے کمر کرسے تو خود سے بعدہ کیجئے کی رکھنا کبھی نہیں ہے ویویکا ننجی نے بھی یہی کہا ہے آپ ان کی کسی بھی ماتھے میں چلے جائیں یا ان کا کوئی بھی آپ پوستر اٹھائیں یا آپ گوگل پر سرچ کریں تو ان کی سب سے بڑی جو موٹیویشنل سپیچ کی پہلی لائن ہے اٹھو جاغو اور لکش پرابتی تک مت رکھو سوچو جو لوگ آپ نے لکش کیونکہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کے لیے چلنا بہت پڑے گا اس سے زیادہ بڑی اسفلتہ اور کوئی نہیں ہو سکتی دوستہ کیونکہ اسفلتہ اور اسفلتہ تو بعد کی بات ہے خود کو بنا پریاس کے اسفلتہ کی اور دھکیں دینا اس سے براہ آپ کے ساتھ اپنے آبا پوچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کا دل آپ کو بار بار دوست مانتا ہے وہ آپ کے لیے کیول آپ کے لیے ہمیشہ دھلکتا رہتا ہے تاکہ آپ اپنی منجل کو پرابت کریں اپنے شریر کے خون کی ہر بوندھ ہمیشہ چلتی رہتی ہے کبھی نہیں رکھتی کس کے لیے کیول آپ کی لیے آپ کے شریر کے بہت سے انگ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں اور سندیج دیتے کے لگاتا چلنا ہی ہوگا اور دوستہ ایک بات بتائیں آپ یہ اپنے انوحب جو آپ کے ساتھ آجائے ہیں کر رہے ہیں ہم لوگ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی یہ انوحب کہیں سے لیے ہیں کچھ انوحب جو ہمارے کام آئے ہم نے اپنے ساتھ رکھی اور وہ آپ تک پہنچیں آپ ان سے اپنا کوئی فائدہ اٹھائیں اپنے آپ نے اپنے جیون کے لیے کوئی بہتر مقام حاصل کریں ایک بار بھیشو پتہ مہا جو تھے جب بانوں کی سیعہ پہ تھے اور اپنے شریر کو تیاغنے کی پرتکسہ کر رہے تھے کیونکہ ان کا سمیں جو تھا وہ ان کے برس میں تھا انہیں اچھا مرتیو کا دعان تھا کہ وہ اپنے اچھا سے اپنے دہتے آگے ہیں مہا بھارت کا یون قتم ہو چکا تھا بھیشو بانوں کی سیعہ پہ تھے اور ایک شام شری کرشن پانڈووں کو لے کر کے بھیشو کے پاس پہنچتے ہیں پانڈو بھیشو پتہ مہا کو نمسکار کرتے ہیں اور شری کرشن بھیشو پتہ مہا سے کہتے ہیں کہ پانڈو آئے ہیں آپ کے پاس انہیں کوئی منتر دیں جیون کا تاکہ یہ جیون میں کبھی اصفل نہ ہو تو راجہ بھیشو میں جو تھے وہ شری کرشن سے کہتے ہیں کہ میں انہیں کیا دے سکتا ہوں آپ تو گیان کے عطا بندار ہیں تو جب یہ بات شری کرشن نے سنی تو شری کرشن نے بہت نمر بات کہی شری کرشن پتہ مہا سے کہ حیطات جو میں نہیں دے سکتا ہوں وہ آپ کے پاس ہے میرے پاس صرف گیان ہے اور آپ کے پاس گیان اور انبھاو دونوں ہیں انبھاو چیون میں آپ کماتے ہیں جس سے آپ اپنا بھکتتو نکھا رہے ہیں اپنے اگلے جو آنے والے ویڈیوز ہیں اس کے اندر اور بھی ہم اس طرح کی چرچہ کریں گے اور جو نئے انجینئرز ویوسائے سے جڑ رہے ہیں ان کے من میں کسی بھی طرح کی یہ بھاونہ نہ ہو کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا کیونکہ نئے انجینئرز کے ساتھ کام کرنے کا مجھے بھی موقع ملو کبھی میں بھی نہ یا تھا سب سے پہلے ایک پاتھ جو اپنے مند سے ہٹانی پڑتی ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوا دوستو جب ہم کسی کام کو منع کر دیتے ہیں تو اس کام کو کوئی دوسرا وقتی کرتا ہے بھگوان کبھی بھی اس کام کو کرنے نہیں آتا وہ کام کوئی وقتی کرتا ہے اور وہ کون ہوتا ہے جس کے پاس لگن ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ ہاں یہ کام کسی منس کے دوارہ ہی کیا جانا ہے تو آج کا یہ پروگرام ہم یہی سماپت کرتے ہیں اور اگلے ویڈیو میں ہم آگے کی چرچہ کریں گے اور اس چرچہ کا کرم شروع میں ہم موٹیویشنل رکھیں گے تاکہ آپ جو جھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہم تکنیکی شیطر سے ہیں تو تکنیکی شیطر میں ہم لوگ کا جادہ تر جو ملنا ہوتا ہے انجینئر سے ہوتا ہے تکنیکی شیطر کے لوگوں سے ہوتا ہے ان کے من کو ادھیوگ میں جب وہ آتے ہیں اپنے آپ کو کیسے پیپکو کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی ویقتی کمجور نہیں ہوتا صرف اس کے اندر کی جو نکار آتمکتا ہے اس کو ختم کرنا ہے جب وہ ختم ہو گئی تو انسان کے اندر کو سفل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا تو اس طرح کی چرچہ کو ہم آگے بڑھائیں گے اپنے اگلے ویڈیوز میں آپ جرور میرے ویڈیوز کو دیکھیں اور ان سے اپنے آپ کو کچھ انسپریشن دیں اسی کامنا کے ساتھ میرے ویڈیوز آپ تک دوبارہ پہنچتے رہیں گے آگے بھی پہنچیں گے آج کی کارکرم کے لیے دھنیو نمشکر 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 نمشکر